ایسا نمازکار دوستو میں مندیب سارمہ آپ کا ایٹاک میں سواگت کرتا ہوں دوستو یدی آپ اپنے ٹیلیگرام چینل میں کوئی میسیج کرتے ہیں اور دوستو یدی آپ اس میسیج میں کوئی فوٹو کسی پرکار کا لنک یا پھر کسی پرکار کی ویڈیو یا پھر جی آئی ایف کو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے ٹیلیگرام چینل میں اس میسیج کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں یعنی دوستو یہ دیکھیں آپ کو سائیڈ میں ایک پوشٹ دکھائی دے رہی ہوگی دوستو اس پوشٹ میں آپ کو اوپر ایک میسیج دکھائی دے رہا ہوگا اور نیچے یہاں پر اس میں ایڈ ہے ایک فوٹو اب دوستو یہاں بھی اسی پرکار سے فوٹو کی جگہ پر کوئی لنک ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس میسیج میں یا پھر کسی پرکار کی ویڈیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ دوستو جی آئی ایف ایڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے اس طرح سے اپنے ٹیلیگرام چینل میں ایسا کر سکتے ہیں تو دوستو بنے رہیے میرے ساتھ اس ویڈیو کے انتظر تک کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے ٹیلیگرام چینل میں کسی میسیج کو سینڈ کرتے سمیں اس میں کسی پرکار کی میڈیا کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو چلنا ہوگا اپنے موبائل کی سکرین پر تو دوستو یہاں بھی اپنے ٹیلیگرام چینل میں ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں دوستو جیسے یہاں پر اوپر میسیج لکھا ہوا ہے ایک میسیج یہاں پر لکھا ہوا ہے اور نیچے یہاں پر یہ دیکھئے اس میسیج سے یہ فوٹو اٹیج ہے تو دوستو یہاں بھی اپنے ٹیلیگرام چینل میں کوئی میسیج کرتے ہیں اور اس میسیج میں کسی پرکار کا فوٹو یا پھر کسی پرکار کا لنک یا پھر gif یا پھر کسی پرکار کی ویڈیو کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کے لئے دوستو آپ کو سب سے پہلے اپنا ٹیلیگرام پر ایک بوٹ بنا لینا ہے جیسے یہاں پر دوستو میں نے اپنا ایک بوٹ بنایا ہوا ہے دوستو یدھی آپ نہیں جانتے ہیں کیسے ٹیلیگرام پر آپ اپنا ایک بوٹ بنا سکتے ہیں تو دوستو آئی بٹن میں آپ کو ایک ویڈیو مل جائے گی آئی بٹن میں جا کر اس ویڈیو کو جرور دیکھ لیں اور یادی دوستو آپ جانتے ہیں کہ کیسے بوٹ بنانا ہے تو آپ کو اپنا ایک ٹیلیگرام پر بوٹ بنا لینا ہے دوستو بوٹ بنانے کے بعد آپ جیسے ہی اپنے ٹیلیگرام چینل سے اپنے بوٹ کو ایڈ کریں گے تو دوستو یہاں پر یہ دیکھیں بوٹ کو اسٹارٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کے اوپسن آ جائیں گے جس میں آپ کو دکھائی دے گا create post کا اوپسن آپ کو دوستو اس اوپسن پر کلک کر دینا ہے دوستو اس اوپسن پر کلک کرنے کے بعد یادی آپ کے سامنے آپ کے ٹیلیگرام چینل کا نام آتا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں جیسے میرے ٹیلیگرام چینل کا نام آ چکا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں جیسے میرے ٹیلیگرام چینل کا نام آ چکا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں تو آپ کو اپنے ٹیلیگرام چینل کے نام پر کلک کر دینا ہے اور نہیں آتا ہے تو دوستو آپ کو کیا کرنا ہے یہ دیکھئے آپ کے سامنے اس طرح کا اوپسان آ جائے گا یہاں پر دوستو آپ کو وہی میسیج لکھنا ہے جس میسیج کے نیچے آپ کسی پرکار کے فوٹو کو لنک کو جی آئی ایف کو یا پھر کسی پرکار کی ویڈیو کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے دوستو میں یہاں پر ایک میسیج لکھتا ہوں جیسے میں ایک ویڈیو کا لنک یہاں پر اپنے میسیج میں ایڈ کروں گا تو میں اسی پرکار کا یہاں پر میسیج لکھ دیتا ہوں آپ اپنی مرجی سے جو بھی میسیج لکھنا چاہتے ہیں وہ میسیج یہاں پر لکھ سکتے ہیں تو دوستو میں یہاں پر لکھتا ہوں اس ویڈیو کو یہ دیکھیں میں لکھتا ہوں یہاں پر اس ویڈیو کو جرور دیکھیں یہ دیکھیں میں دوستو اپنا میسیج لکھ دیتا ہوں آپ کو بھی اسی طرح سے اپنے میسیج کو لکھ دینا ہے جیسے میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے اس کے بعد یہ دی آپ کو ایموزی لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایموزی لگا دینی ہے دوستو اتنا کرنے کے بعد یعنی یہاں پر اپنا میسیج لکھنے کے بعد آپ کو اس میسیج کو سینڈ کر دینا ہے اپنے ٹیلیگرام بوٹ میں دوستو دیان رہے یہ سب کام ہم اپنے ٹیلیگرام بوٹ میں کر رہے ہیں نہ کہ ہم اپنے ٹیلیگرام چینل میں تو دوستو یہاں پر بوٹ میں میسیج سینڈ کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک option آئے گا یہ دیکھیں یہاں پر attach media کا تو دوستو آپ کو اس option پر click کر دینا ہے اور اس option پر click کرنے کے بعد آپ یہ دی اس message کے نیچے کسی پرکار کا photo video یا پھر gif کو add کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھیں attach والے option پر click کر دینا ہے اور یہاں پر دوستو اپنا photo یا پھر آپ video کرنا چاہتے ہیں music کرنا چاہتے ہیں کوئی poll add کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو select کر لینا ہے دوستو یہاں پر میں ایک link send کرنا چاہتا ہوں کسی ویڈیو کا تو میں یہاں پر link کو paste کر دیتا ہوں یادی آپ بھی کسی پرکار کی ویڈیو کا link یہاں پر add کرنا چاہتے ہیں اس message میں تو آپ کو دوستو اس ویڈیو کا link یہاں پر paste کر دینا ہے جیسے میں نے یہاں پر paste کر دیا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو اس کو send کر دینا ہے اپنے telegram bot میں send کرنے کے بعد دوستو آپ کو یہ دیکھیں نیچے کچھ option دکھائی دیں گے جس میں سب سے نیچے یہ دیکھیں چوتھا option آپ کے سامنے ہوگا send کا تو آپ کو اس پر click کر دینا ہے دوستو یہاں پر آپ کے سامنے یہ option نہیں آتے ہیں یہ دیکھیں جیسے اس پرکار سے یہاں پر کوئی بھی option مجھے نہیں دکھائی دی رہا ہے اب تو دوستو آپ کو کیا کرنا ہے اس message کو send کرنے کے لیے اپنے telegram channel میں اپنے telegram board سے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے s کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں مل جائے گا تو دوستو اس طرح سے آپ بھی اپنے ٹیلیگرام چینل میں کسی بھی میسیج کو کرتے سمیں اس میں کسی بھی پرکار کا فوٹو لنک ویڈیو یا پھر جی آئی ایف کو ایڈ کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں ویڈیو یہاں پر سماپت ہوتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے مجھے جرور بتائیں کہ آپ کو یہاں ویڈیو کیسے لگی اور دوستو یہاں پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو نیچے لالوالے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن دبا کر آل پر بھی کلک کر دیں تاکہ جب بھی اس چینل پر میری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس ویڈیو کی نوٹیفکیشن پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس تو چلیے دوستو ملتے ہیں کون نئی ساندار ویڈیو کے س